اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 27 رمضان المبارک کی شب کے حوالے سے آپ کو ایک بہت حاصل وظیفہ بتانا چاہتا ہوں جو گھر میں بیمار ہیں جو حضرات کافی عرصے سے بیمار ہیں اور بیماری جاتی نہیں ہے الحمدللہ یہ وظیفہ کریں اللہ کے حکم سے وہ بیماری آپ پر ختم ہو جائے گی گھر سے بیماری دور ہو جائے گی یہ وظیفہ صدیوں سے علماء اکرام اور مختلف اسلامک جو ڈاکٹر ہیں اسلامک طبیب ہیں ان میں یہ چلی آ رہی ہے کہ جو بیماری لا علاج ہوتی ہے اس کا اس طریقے سے علاج کیا جاتا ہے اور یہ بہت مختصر سا عمل ہے اس کی برکت یہ ہوگی اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جیسی بھی بیماری کے اندر مبتلا ہیں وہ صحت سے صحت بیماری کوئی ہے ڈاکٹر بھی آجز آ چکے ہیں حتیم حکیم طبیب بھی اس کے علاج سے آجز ہو چکے ہیں اب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی یہ درہواز پیش کر دینی ہے اگر بیمار آدمی اتنی تقلیح میں ہے کہ وہ یہ عمل نہیں کر سکتا تو اس بیمار کا والد کر لے اس بیمار کا بائی کر لے اس بیمار کی والدہ کر لیں کوئی بھی اپنا خونی رشتے والا یہ عمل کر سکتا ہے ظاہر ہے دوسرے بندے کو اتنا دکھ اور درد نہیں ہوتا جتنا ایک بائی کو بائی کی تقلیح پر اس کی بیماری پر دکھ ہوتا ہے جتنا ماں کو اپنے بیٹے کی تقلیح پر دکھ ہوتا ہے جتنا باپ کو اپنے بیٹے کی بیماری اور پریشانی پر دکھ ہوتا ہے دوسرے بندوں کو اتنا دکھ نہیں ہوتا ہے یہ حضرات بھی یہ عمل کر سکتے ہیں اب عمل کیا ہے پوری توجہ سے آپ سنیں گے بہت ہی آسان عمل ہے دو رکعہ نمازِ نفل آپ نے اس مبارک رات میں پڑھنے ہیں یعنی جیسے ہی نمازِ ترابی سے پارے ہوئے ہیں صبح نمازِ فجر کی آزان سے پہلے پہلے آپ نے یہ عمل کر لینا ہے تو نیت جس طرح آپ عام نماز کی نیت کرتے ہیں یا نوافل کی نیت کرتے ہیں اسی طرح ہے اور سور فاتحہ کے بعد آپ نے تین مرتبہ سور قدر پڑھنی ہے انہا انزلنا فی لیلت القدر یہ پوری سور آہر تک آپ نے تین دفعہ پڑھنی ہے اور دوسری رکعات میں بھی اسی طرح سور فاتحہ کے بعد تین مرتبہ سور قدر آپ نے پڑھ کے سلام پھیر کر پھر آپ نے کسی سے گفتگو نہیں کرنی اسی طرح قبل روح بیٹھے بیٹھے پھر آپ نے تین کام کرنے ہیں پہلا کام آپ نے صرف ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور صرف ایک مرتبہ سور فاتحہ پڑھنی ہے اور صرف ایک مرتبہ سور یاسین پڑھنی ہے بس آہر میں پھر ایک دفعہ درود شریف پڑھنی ہے یہ چوتھا کام یعنی اول آہر آپ درود شریف پڑھیں گے اور درمیان میں ایک مرتبہ سور فاتحہ اور ایک مرتبہ سور یاسین یہ عمل کر کے آپ نے پانی کے اوپر دم کرنا ہے پانی آپ پہلے ہی اپنے پاس رکھ لیں پانی پر آپ دم کر دیں تاں کہ پانی آپ کے پاس مجود ہو اس بوتل کے اوپر یا گلاس کے اوپر آپ دم کر دیں یہ پانی شفاہ والا بہت برکت والا ہوگا یہ پانی آپ اس مریض کو پلائیں جو کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے یہ اسی رات کو آپ پلا دیں صبح کی آزان سے پہلے پہلے یہ پانی آپ نے اس کو پلا دینا ہے جتنا وہ پی سکتا ہے جتنی مقدار میں وہ پی سکتا ہے اگر کوئی بچ جائے تو نیکس ڈے آپ اس کو پلا دیں تین دن چار دن کے اندر اندر آپ یوں ہی سمجھیں کہ یہ اس کی ایک دعائی ہے اس کو ریگورر آپ پلاتے جائیں ریگورر جب تک وہ حتم نہیں ہوتی آپ اس کو پلائیں اور اگر جو تندرست آدمی ہیں سہتیاب ہیں وہ بھی اس پانی کو پی لیں تو یہ شفاہ والا اور باعث برکت والا پانی ہے ان کے لیے بھی یہ فائدہ سے حالی نہیں ہوگا بہت بڑا فائدہ ہوگا یہ بہت ہی آسان بہت مختصر سا عمل ہے اللہ رب العزت مجھے بھی اور تمام دوستوں اور بہن بھائیوں کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین مجھے کسί موسیقی